اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آپ کے والد نے تقریباً گیارہ سال کی عمر میں شادی کی تھی اور بارہ سال کی عمر میں یعنی ایک سال بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص پیدا ہوئے آپ کے والد نے آپ کا نام اپنے باپ یعنی العاص کے نام کی طرح دے رکھا تھا لیکن جب آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر دیا اور العاص کی جگہ عبداللہ رکھ دیا جو کہ عاصل اللہ کا پسندیدہ نام بھی تھا البتہ العاص کا مطلب ہے نامانے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس نام کو تبدیل کر دیتے جس کا مطلب غلط نکلتا تھا اور آپ اپنے والد سے ایک سال پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر احادیث لکھ دیتے اہد رسالت میں حضرت عبداللہ بن عمرو کا سب سے نمائع کام احادیثی نبوی کی کتابت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اکثر بھرگاہ نبوی میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوتی تھی اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے تو اس کو اسی وقت لکھ لیا کرتے تھے بعض اصحاب کرام نے انہیں ایسے کرنا سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رضا کبھی خوشی اور بعض اوقات غصے کی حالت میں کچھ کہتے ہیں اور تم ان سب حالات اور واقعات کو لکھ لیتے ہو اس میں کچھ باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس پر حضرت عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجادت نہ لی جائے آپ کوئی بات نہیں لکھیں گے اور پھر ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مو ببارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے اس مو سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ روایت خود حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی زبانی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجادت ملنے پر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے پھر حدیثیں لکھنی شروع کر دی اور ان کا مجموعہ مرتب کیا اس مجموعے کو وہ نہایت عزیز رکھتے تھے اور کسی بھی حالت میں اس کی مفارقت گوارہ نہیں کر دیتے فرماتے ہیں کہ مجھ کو زندگی کی خواہش پر یہیں مجموعہ مجبور کر رہی ہے اس مجموعے کا نام السادقہ انہوں نے رکھا تھا ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ قرآن اور یہ صحیفہ اور وحد کی جاگیر مجھ کو دے دی جائے تو پھر مجھ کو دنیا کی پرواہ نہیں حضرت عبداللہ بن عمرو کے بعد ان کا مجموعہ احادیث السادقہ ان کے صاحبزاد شعب اور ان کے بعد ان کے صاحبزاد عمرو کو ملا انہوں نے اپنے والد کے واسطے اسی صحیفہ کی حدیث روایت کی ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوران ہی قرآن حفظ کیا تھا اور وہ آپ ایک رات میں ختم کرتے تھے ان دنوں میں تقریباً اسی فیصد قرآن نازل ہوا تھا آخر عمر میں آپ اس بات کی افسوس کرتے تھے کہ کاش اللہ کے رسول مجھے زیادہ عبادت کی اجازت دیتے تو میں زیادہ عبادت کر سکتا آخر عمر میں جب آپ کمزور ہوئے تو دو تین دن روزے رکھتے تھے اور پھر اسی طرح دو تین دن ناغہ کرتے تھے تاکہ جسم کی قوت بحال ہو سکے تمام عمر تواتر سے روزے رکھتے تھے لیکن پھر بھی ان کا جسم فربع انداز اور قد لمبا تھا اور ایک طاقتور جسم کے مالک تھے البتہ آخری عمر میں آپ نابینہ ہو گئے جب عبداللہ کے والد عمرو بن العاص مدینہ ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک شادی نہیں کی تھی پس اس کے ابو نے قریش کے ایک معزز خاندان میں اس کی شادی کرائی کچھ دنوں بعد جب عمرو بن العاص عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو اپنی بہو یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے پوچھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو بطور شوہر کیسے پایا تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ کا بیٹا ایک عظیم نیک خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ایک اچھا اور دیندار مسلمان ہے دن کو روزے رکھتا ہے رات کو تحجد میں کڑا ہوتا ہے اور اس حد تک اپنی عبادت میں مگن ہے کہ اب تک اس نے میرا پردہ نہیں آٹایا یعنی میرے بسرے پر نہیں آیا یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کے ابو عمرو بن علاس رضی اللہ عنہ آپ پر سخت خفا ہوئے اور اس کے بعد دربار خلافت میں جا کر آپ کی شکایت کی کہ آپ اپنی نئی دلن کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے آپ رضی اللہ عنہ کی سرزنش کی آپ کے والد عمرو بن علاس مصر کے گورنر رہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک بہت بڑی جاگیر ویراست میں ملی جب آپ مدینہ یا مکہ جاتے تھے تو آپ کے کافلے میں تقریباً سو انٹ شامل ہوتے تھے جس پر آپ کے اہل و آیال آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن اتنی بڑی جاگیر ہونے کے باوجود آپ کی زندگی بہت سادہ تھی اور کسی قسم کی امارت ان کے رہن سین سے نظر نہیں آتی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں مختلف رائے ہیں اور کوئی مستند بات کتابوں میں نہیں ہیں بعض جگہوں میں مدینہ اور بات کتابوں پر فستات کا ذکر ہے البتہ 65 ہجری میں آپ فوت ہوئے اور گھر کے اندر دفن کیے گئے آپ کی عمر اندازاً 71 سال تھی لمبی عمر پانے کی وجہ سے آپ نے اسلام کے فتن ارتداد اور حجاج بن یوسف کا مکہ پر حملے کا واقعہ دیکھا تھا جس وقت مکہ میں کچھ تو خون ہوا تو آپ روتے ہوئے کعبے گئے اور اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے آنسوں سے تر ہوئے فرماتے تھے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا نواسہ شہید کیا گیا مکہ پر گولہ بھاری ہوئی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دئیے گئے اے لوگو اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو بہت جلد آپ لوگوں کے اوپر قیامت آنے والی ہے موسیقی